بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکیس سال سے جو ہے ایک پاکستانی فیملی جو ہے وہ دبائی میں رہتی تھی اور اب کرونا کی وجہ سے وہاں کے حالات خراب ہو گئے جھوپ کا بھی مسئلہ ہو گیا اور انہوں نے آپس میں میاں بیوی نے سوچا کہ ہم پاکستان چلے جاتے ہیں لیکن اس میں سے جو ہے ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ پاکستان چلے جائیں اب ادھر ہی رہیں باقی لیکن ان کو یہ بھی ہو رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے اور کرونا کی وجہ جوپیں بغیرہ کاروبار ہر چیز وہاں پہ پہ پہلے جیسا تو معاملہ پوری دنیا میں نہیں ہے تو بارہ انہوں نے ابھی سوچ رہے تھے اور جو اس کی بیوی تھی باہر نکلی اکتالیس سال اس کی عمر ہے اور باہر سے کسی نے اس کو جو ہے وہ اغوا کر لیا کیا کیا یعنی کہ یہ آج دوسرا دن ہے کہ وہ لا پتہ ہے اس نے پولیس میں رپورٹیں کرائیں رشتہ داروں کی طرف گئے جہاں بھی کوشش اس نے کی تصویریں دی اخباروں میں ادھر ادھر کہ ابھی تک جو ہے وہ لا پتہ ہے اور ابھی تک اس کا ابھی سراک نہیں ملا کہ وہ گئی کدھر ہے تو بارہل یہ بڑا کچھ جو ہے اب ہونا شروع ہو گیا باہر بھی تو اللہ تعالیٰ خیر کرے کیونکہ بروزگاری بھی شروع ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے علاہ جو ہے ایک دم تبدیل ہو گئے ہیں اور جو کام پہلے نہیں ہوتے تھے اب وہ شروع ہو گئے ہیں بار اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مسئیبت برشانی سے بچا کر دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر کریئے سے وہ واپس جو ہے جس حالت میں ہے جہاں پہ آیا ہے اللہ تعالیٰ واپس اس کو جو ہے وہ لوٹا دے گھر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو بار اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مسئیبت سے بچا کر رکھئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا differentiate